پابل قضر ناظرین السلام علیکم فیکٹ ڈروپر میں خوش آمدید خرگوش ایک چھوٹا سا کیوٹ اینیمل ہے جاپان میں ایک جزیرہ اوکونوشما ہے اسے ریبٹ آئیلینڈ کہتے ہیں 1929 سے 1945 اور اس کے بعد بھی یہ جزیرہ دنیا کا خطرناک ترین جزیرہ شمار ہوتا تھا لیکن اب یہ جزیرہ ہزاروں خرگوشوں کا گھر ہے سب جانتے ہیں کہ جاپان دوسری جنگ عظیم کا ایک نمائی کردار تھا جاپانی آرمی نے اوکونوشما جزیرہ کو کیمیائی ہتھیاروں کی ازمائش کے لیے مخصوص کر رکھا تھا زہریلہ جزیرہ کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے اسے خفیہ رکھنے کے لیے جاپان کے نقشے سے ہی اڑا دیا گیا تھا جزیرہ سولہ برس تک نقشے سے غائب رہا یہ بھی ایک پرسرار بات ہے کہ خرگوش وہاں کیسے پہنچے ایک نظریہ یہ ہے کہ زہریلی گیسوں کو ان پر عظمائی جاتا تھا اس اعتبار سے خرگوش 1929 میں جاپانی آرمی وہاں لے گئی تھی گیسوں میں پویزن، مسٹرڈ اور دوسری گیسے شامل تھیں ایک رپورٹ کے مطابق 80,000 چینی فوجی اور عام افراد کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے مارے گئے تھے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد جزیرے کی فضا اور محول کو نارمل کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوا 1971 میں چند خرگوشوں کو وہاں چھوڑا گیا اور جو بج گئے ان کو یہ سہولت حاصل تھی کہ کسی اور جانور کی شکل میں ان کے لیے وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا چنانچہ خرگوشوں کی افضائش نسل شروع ہو گئی اور خرگوشوں کی تعداد ہزار سے تجاوز کر گئی یہاں آنے والے اپنے ساتھ کتے یا بلی نہیں لاسکتے جزیرے کے خرگوش پنجروں میں نہیں بلکہ آزاد ہیں جزیرے کو پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن چند عمارتوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں خرگوش کا شکار نہیں کیا جا سکتا 1988 میں یہاں پارزن گیس میوزیم کھولا گیا میوزیم میں صرف دو کمرے ہیں تاہم کیمیکل پلانٹ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے خرگوشوں کا گھر یعنی جزیرے کا رقبہ سات سو ہزار اسکوائر میٹر ہے جزیرے کو بنی پیرڈائز اور کیوٹسٹ لیس بھی کہتے ہیں واہ مزے ہیں خرگوشوں کے ہینکس فور واشنگ